بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ایوبی نے ابھی اپنے اندر جذب نہیں کیا تھا جو سلطان سلاح الدین ایوبی کا بھائی تک ہی ہوتی اس کے بلاوے پر دو سو منتقب سواروں کے ساتھ کہہرہ پہنچ گیا سازش کے مجرموں کی گردنیں کٹی ہی جا چکی تھی اور یوں نظر آتا تھا جیسے کہہرہ کی رید ان مرے ہوئے مسلمانوں کا خون اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کر رہی ہے جو سلیبیوں کے ساتھ ملک کر سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو سرنبون کرنے کی کوششوں میں بس ہوتے ہیں سلطان ایوبی نے ان سب کی لاشیں دیکھی ان کے کٹے ہوئے سار ان کے بیجان جسموں کے سینوں پر رکھ دیا گئے تھے صرف ایک لاش تھی جو سب سے بڑے گفتار کی تھی اور جس پر سلطان ایوبی کو کولی طور پر اعتماد تھا اس لاش کا سر اس کے ساتھ ہی تھا ایک تیر اس کی شارعہ میں داخل ہو کر دوری طرف نکلا ہوا تھا یہ کہہرہ کا نائب ناظم مسلح الدین تھا فوج کے سامنے جب اس کا جرم سنایا جا رہا تھا تو ایک جوشیلے اور محب اسلام اسپاہی نے کمان میں تیب ڈال کر مسلح الدین کی شارعہ سے پار کر دیا تھا سلطان ایوبی نے اسپاہی کی اس غیر قانونی حرکت کو جو فوجل دسپلن کے خلاف تھی صرف اس لئے نظر انداز کر کے ماف کر دیا تھا کہ کوئی بھی صاحبہ ایمان اسلام کے خلاف قدرانے پرداش نہیں کر سکتا سلطان ایوبی نے ہی اپنی فوج میں ایمان کی یہ حکومت پیدا کیا تھا ان لاشوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی کے چہرے پر ایسی خوشی کی ہلکی سی بھی چلک نہیں تھی جو اس کی سبوں اور نظام حکومت میں سے اتنے زیادہ قدار اور سادشی پکڑے گئے تھا اور انہیں سزائے موت دے لی گئی اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری صرف تھی جیسے وہ آن سے کھوٹنے کی کوشش کر رہا تھا اس ساتھ اداہ ہی جس کا ظہار اس نین الفات میں کیا ان میں سے کسی غلط جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا ان لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں لی جائیں تاکہ انہیں کفن نہ پہنایا جائیں راب کے اندیرے میں انہیں ایک ہی گہرے گھڑے میں پھیک کر مکھی ڈال دو اور زمین ہنوار کر اس دنیا میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہ امیر محترم سلطان یوبی کے ایک رفیق اور مطمئن خاص قاضی بہودی شبداد نے سلطان یوبی سے کہا کوتوال اور شاہدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لاکر دستاویز میں محفوظ کر لینا ضروری ہے تاکہ یہ اتراز نہ رہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک خردگاہ تھا آپ کا فیصلہ پر حق ہے انصاب کر دیا گیا ہے مگر قانون کا تقاضہ کچھ اور ہے کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ تینے الہی کی جڑے کفار کے ساتھ مل کر کارنے والے کو یہ حق دیا جائیں کہ وہ قانون کے سامنے کھڑا ہو کر نیمداروں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت کے پاس والوں کو جھوٹا ثابت کریں سلطان یوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک نیمدار مسلمان کا عطاب ساپ جلک رہا تھا اس نے تمام حاکموں کو جو وہاں مجبور تھے مخاطب ہو کر کہا اگر میں نے بے انساوی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ انسانوں کے قتل کے جورم میں صلائے موت دے رہو اور میری لا شہر سے دور ٹھینگلو جہاں سرائی لوگیاں اور گرد میری کوئی ہٹی بھی از زمین پر نہ رہ لیں لیکن میری فیلو مجھے صلائے دینے سے پہلے قرآن پاک الف الامین سے وناز تک پڑھ لی رہا ہے اگر قرآن مجھے صلائے دیتا ہے تو میری قرآن حاضر رہا ہے بے انساوی نہیں ہے مصال آریازم کسی اور نے کہا قادش اداد کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی بے برکتی نہ ہو میں سمجھ گیا ہوں ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے میں آپ سب کوئی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاک میں وقت ذاغتی طور پر جانتا ہے کہ جسے گرداری کے جرم میں اس کے سامن لائے گیا ہے وہ گرداری میں بجرم ہیں تو حاک میں وقت پر یہ فرض آئے دبتا ہے کہ وہ شہادتوں اور قرآن کی دیگر جمیلوں میں پڑے بغیر گرداری کو وہی صدا دے جس کا وہ حق دار ہے اگر وہ صدا دینے سے گریز کرتا ہے درتا یا ہجھ چاہتا ہے تو وہ حق میں وقت خود بھی گردار ہے یا کامت کا مطاہل اور بے ایمان شور ہے وہ ڈرتا ہے کہ قادش کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے میرا سینہ صاف ہے مجھے گرداروں کی سامنے کھڑا کر دو خدا کا ہاتھ مجھے ان سے علاق کر دے گا اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منور ہیں تو مجرموں کا سامنہ کرنے سے مت ڈرو تاہم میرے دوست بہاودین شداد نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کرالو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا تحریر کر دیا جائے کہ امیر مصر جو فواج مصر کا سلار اعلا بھی ہے نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرم کو سزائے موت دی ہے جن کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا سلطان یوبی نے اپنے بائی تکیو دین کی طرف دیکھا وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا تھکا ہوا تھا سلطان یوبی نے اسے کہا میں تمہارے شہرے پر تفکر اور تھکن دیکھ رہا ہوں لیکن تمہارا عام نہیں کر سکو گی تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہوا ہے مجھے شبک جلدی جانا ہے تاکہ تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے جاؤں گا جانے سے پہلے ایک حکم اور سادر فرمایا جائی ہے ناظمی شہر نے کہا جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیواؤں اور بچوں کا کیا بنے گا ان کے لئے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جو میں ان سے پہلے غداروں کے اہل وعیال کے مطلق دے جبا ہوں سلطان یوبی نے کہا بیواؤں کے مطلق یہ چانبین کر لو کہ اپنے خاند کی طرح ان میں سے کسی کا تعلق بشمن کے ساتھ نہ ہو ہمارے ہاں زن پرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سلیمیوں نے ہمارے بائیوں کو خوبص اور لڑنیاں دے کر ان کے عوضن کا امانت بھی لیا ہے ان میں سے جو بیوائیں دیکھ اور غمر ہیں ان کی شادیاں ان کی منشاہ کے مطابق کر لو کسی پر اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرنا خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں مفتاجی کا ساس نہ پیدا ہو یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں کوئی یہ نہ پھونک دے کہ ان کے خامدوں کو بے گناہ سزا اے موت دی گئی ہے انہیں ذہنشین کرا دو کہ تم خوش کی مطابق نہ ہو کہ ایسے گناہگار خامدوں سے نہیں یاد مل گئی ہے اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اسم اسی کامات کے تحت کرو تمام اخراجات پیت المال سے رضو غداروں کے بچے غدار نہیں ہوا کرتے بشرت دیں کہ ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہو یہ سب مسلمانوں کے بچے نے ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان میں محرومی کا ساس پیدا نہ ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ باپ کے گناہ کا کفارہ بچے کو ادا کرنا پڑے سلطان یورپ کو واپسیف کی جد نہیں تھی اس سے فکر یہ تھا کہ اس کی غیر حدی میں سلیم بھی کوئی کبھی کاروائی نہ کرتے نورتنگ زنگی کی بیچی ہوئی کمک تو وہاں پرک اور شعبہ کے علاقے میں پہنچ چکی تھی نائرہ کی فوج ابھی ادھر جا رہی تھی لیکن ان دونوں فوجوں کے اس علاقے سے روشنہ سکھ رونا تھا اس نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے باعت تکی الدین علی بن سفیان اس کے نائب حسن بن عبداللہ کتوال گیاس بلبیس اور چند ایک نائبین اور حکام کو بلا لیا وہ زیادہ تر ہدایت تکی الدین کو دینا چاہتا تھا اس نے اجلاس میں اعلان کیا کہ اس کی غیر حضری میں اس کا باعت تکی الدین قائم مقام امیر مصر اور یہاں کی اپوار کا صلح ریالہ ہوگا اور اسے اتنے ہی اختیارات حاصل ہوں گے جو سلطانی یوپی کے اپنے تکی الدین سلطانی یوپی نے اپنے بائی سے کرا آئی سے نکال دو کہ تم میرے بائی کو داہلی، بددیانتی، کتاہی، گدداری یا سازش اور بین صافی کرتک آپ کرو گے تو اسی صدا کے مفتق سمجھے جاؤ گے جو شریعت کی قرد میں درج ہے میں اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھتا ہوں امیر مصر، سلطانی یوپی نے کہا اور ان خطروں سے بھی آگاہ ہوں جو مصر کو دربیش ہے صرف مصر کو نہیں، سلطانی یوپی نے کہا یہ خطر سلطنت اسلامیہ کو دربیش ہے اور اسلام کے فروغ اور سلطنت کی توصیح کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے میشہ یاد رہو کہ کوئی بھی کتا جو سلطنت اسلامیہ کہلاتا ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی جاگیر نہیں بخدائی زوج جل کی سرزمین ہے اور تم سب اس کے پاس ماند اور امین ہوئے ہیں اس کی مٹی کا ذرا ذرا تمہارے پاس امانت ہے اس کی مٹی بھی جب اپنے کام ملانا چاہو تو سوچ لو کہ تم کسی بوسرے انسان کا حق کو نہیں مار رہے خدا کی مانت میں قیانتوں نہیں کر رہے میری باتیں گوھر سے کن لو تکیر اسلام کی سب سے بڑی بادنسی بھی یہ ہے کہ اس کے پیرکوانوں میں غدداروں اور سادش پسندوں کی ضدار بہت زیادہ ہے کسی قوم نے اتنے غددار پیدا نہیں کیا کسی مسلمانوں نے کیجئے یہاں تک کہ ہماری تاریخ جو جہاد اور اللہ کے نام پر جدل کی قابل فقر تاریخ ہے تو تاریخ بن گئی ہے اور اپنی قوم کے خلاف سازج گری ہماری روایت بن گئی ہے علی بن صفیان سے پوچھو تاکی ہمارے وہ جاسوس جو سلیبیوں کے علاقوں میں سرگرم رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ سلیبی حکمران مذہبی پیشوہ اور دانشوار اسلام کی اس کمزوری سے واقف ہیں کہ مسلمان زن، زر اور اقتدار کے لارش میں اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کا تختہ اڑھ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا سلطانی یوبی نے اجلاس کے شرکہ پر نگاہ دڑائی اور کہا ہمارے جاسوسوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سلیبیوں نے اپنی جاسوسوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ جتنی فتوحات کی ہے اتنی ہی غداری کی تاریخ ہے مسلمانوں نے اتنی فتوحات حاصل نہیں کی جتنے غدار پیدا کیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بورن بعد مسلمان خلافت پر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا ایک حریفہ یا امیر مقرر ہوا تو خلافت اور امارت کے دوسرے امیدواروں نے اس کے خلاف یہاں تک سالشیدی اسلام کے دجنوں تک سے در پردہ مدد لی اور جس کے ہاتھ میں خلافت اور امارت آگئی اس نے ہاروز قائد کو قتل کرائے جس سے قتل کو قتلہ محسوس ہوا قومی بقار ختم ہوتا گیا اور ذاتی قتل رہ گیا پھر اسی تحفظ اسی کا ہوتا رہا سلطنت کی توسیح ختم ہوئی پھر سلطنت کا دفاع ختم ہوا اور پھر سلطنت شکننے لگتا ہے اس لیے ہماری اس تاریخی کمزوری سے آگاہ ہے کہ ہم لوگ ذاتی قتل کے تحفظ اور استحقام کے لیے سلطنت کا بہت بڑا حصہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ ہی ہماری تاریخ بنتی جا رہی ہے تکیوتین اور میرے رفی کو میں جب ماضی پر نگاہ دالتا ہوں اور جب اپنے موجودہ دور میں غداروں غداروں کی برمار اور سیالسیوں کے جال کو دیکھتا ہوں تو یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تاریخی تحریجوں کے ساتھ بھی غداری کریں وہ قوم کی آنکھوں میں جوگل جاؤں کر لکھے گئے کہ وہ بہادر ہیں اور انہوں نے دشمن کو ناک چنے چبوا کیے ہیں مگر در پرتا دشمن کو دوست بنائی رکھیں گے اپنی شکستوں پر پردے ڈال لے رکھیں گے سلطنت اسلام کے سکن کی چلی جائے گی اور ہمارے خود ساکتہ خلیفے اس کا الزام کسی اور پر ہو پے گئے مسلمانوں کی ایک نسل ایسی آئے گی جس کے پاس صرف نیرہ را جائے گا اسلام زندہ بات وہ نسل اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں ہو گا اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علم بردار ہو تھے جو وطن سے دور ریگداروں میں پہاڑوں اور بادیوں میں عجد بھی ملکوں میں جا کر لڑ گئے وہ دریا اور سمندر پھلان کر گئے انہیں کڑکتی بجلی آندیاں اور آلوں کے طفان بھی نہ روک سکیں وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن تھے وہ بوکے لڑے پیاسے لڑے ہتھیاروں اور گوڑوں کے بغیر بھی لڑے وہ زخمی ہوئے تو کسی نے ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے کبریں کھولتنے کی محلت نہ ملی وہ خون بہاتے گئے اپنا بھی دشمن کا بھی اور پیچھے وانے خلافت میں شراب بہتی رہے برانہ لڑکیوں کے ناج ہوتے رہے یوٹی اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے میلوں کو اندھا کرتے گئے جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم ان تیگ زنوں کی بجاری ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جنڈے گاڑ دیئے تو خلیفوں نے انہیں مجاہدین اسلام پر نور مار اور زنا کری جیسے الزام انہیں کمک اور رسط سے محروم کر دیا مجید خاسم کا وہ کمسن اور خور بیٹا ہی یاد آتا ہے جب اس حال میں ہندوستان کے ایک تاکبرہ اور حکمران کو شکست دی کہ اندھوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر دیا تھا کہ اس نے کمک نہیں محمی رسط نہیں محمی اور خلیفوں کا ایسا انتظام کیا کہ ہندوست کے علام ہو گئے اور اس کی شفقت سے متاثروں پر مسلمان ہو گئے مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے اس وقت مخلیفہ نے اس کے ساتھ کیا صلوح کیا تھا اس پر زنا کا الزام آئیت کیا اور مجرم کی حسیت سے واپس بلایا سلطان ایوپی کو ہشکی آئی اور وہ خاموش ہو بہت دن شداد اپنی یاد آشتوں میں لکھتا ہے میرا عزیز دو سلاحو دین ایوپی اپنی فوج کے سینکنوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کے چمکوں میں چمک اور چہرے پر رونک آ جائے کرتی تھی مگر صرف ایک گردار کو سلائے موت دے کر جب اس کی لاش دیکھتا تو اس کا چہرہ بوج جاتا اور انسل سے انسل جاری ہو جاتا تو احمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئے اور وہ خاموش ہو گیا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ عمصر بھوک رہا ہے کہنے لگا دشمن دشمن اسے کچھ نہ بگار سکا اپنوں نے اسے شہید کر دیا دشمن نے اسے فاتح تسلیم دیا اپنوں نے اسے سانی کاما دیا سلطان ایوپی نے زیاد کے پیٹے تارک کا بھی ذکر دیا اور اس روز وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی حالانکہ وہ کم گو تھا حقیقت پسند تھا ہم سب پر خاموشی تاری تھی اور ہم سب کے جسم کے اندر عجیب ساسر محسوس کر رہے تھے سلطان ایوپی نے یوپی بلا شک و شبازیم قائد تھا وہ ماضی کو نہیں بولتا تھا حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبردز ما رہتا اور اس کی نظر سدھیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی تھی سلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہیں سلطان ایوپی نے کہا سلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے وہ ہمارے دلوں کو نظریات کی تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ سلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام بادشاہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ آگسٹس کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کرتی ہے اب سلیبیوں کیانی والے نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گے ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں گے ان کے پاس کچھ حربیں اور بھی ہیں تکیوتیم جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھتی چاہیے جس طرح انہوں نے ہمیں گردار پیدا کرنے کی روایت قائم کرتی ہے اسی طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ گرداری کے جراسیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گرداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں گرداری کا رجحان ختم کرنا ہے اقتدار کی حوض ختم کر کے حقیر رسول پیدا کرنی ہے یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قومی عقومی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تصور موجود مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلیبیوں کی تحزیمیں ایسی بےہیائی اور جو پرکشش ہیں قومی ان کی تحزیم میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہے ان کے ہاں شرائب بھی جائز ہے عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا، گردنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم اسکتوں کے فاسبان ہیں اور وہ اسکتوں کے بیپاری ہیں یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان مطبائی مٹا دیتے ہیں تکیو دیم تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے اور دوسرا زمین کے اندر ایک محاذ دشمن کے خلاف اور دوسرا اپنوں کے خلاف اگر اپنوں میں گرداری نہ اگر اپنوں میں گرداری نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نے یورپ کے کلم میں بیٹھنے ہوئے ہوتے اور چلی کی ہمارے خلاف اپنی خسین پیٹھ میں ہو جائے کوئی بہترے ہاتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگی چالے چلتے جمعہ کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک سلیب نیندر کی طرح جل چکی ہوتی مجھے آپ کی بہت سے دشواریوں کا یہاں علم جہاں کر رہا ہے تک کہ ادین نے کہا موتر منورتین زنگی بھی پوری طرح گاہ نہیں کہ مصر میں آپ وقتداروں کی ایک خوج کے گیرے نائے ہوئے ہیں آپ ان سے کمک مانگ لیتے ہیں انہیں مدد کے لیے کہتے ہیں عقیب آئی سلطان ایوبی نے جواب دیا مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے اپنا ایمان کمزور کر دیتے ہیں سلیوبیوں کی فوج زیرہ بکتر میں ہے میرے سباہی ممولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں پھر بھی انہیں سلیوبیوں کو شکست دی ہے ایمان زوہے کی طرح مضبوط ہو تو زیرہ بکتر کی ضرورت نہیں رہتی زیرہ بکتر اور خند کے تحفظ کا احساس پیدا کر دیں اور سباہی کو اپنے اندر قید کر دیں یاد رکھو میدان میں خندق سے باہر رہو پھر کر لڑو دشمن کے پیچھے نہ جاؤ کسی اپنے بیچھے لاؤ مرکز کو قائم رکھو پہلوں کو پھلا دو اور دشمن کو دونوں فازلوں میں جھکڑو محفوظہ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں جا سکے شاپہ ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا شاپہ ماروں سے دشمن کی رسہ تباہ کراؤ وہ رسہ جو پیچھے سے آئے اور وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے شاپہ ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا حراسہ کرنے کے لئے استعمال کرو آمنے سامنے کی ٹکر سے پچھو جنگل کو جنگل کو دھول دو دشمن کو پریشان کیے رکھو میں جو فوج چھوڑ چلا ہم یہ محاد سے آئی ہے اس نے شعبک کا قلعہ سر کیا ہے لسنے میں دشمن کی آنکھوں سے آنکھ ملائی ہے اپنے سپائیوں کو شہید گرا کے آئی ہے اس فوج میں جان پر کھیل جانے والے شاپہ مار رسلیں نہیں ہیں اسے طرف اشارے کی ملوط ہے میں نے اس فوج میں ایمان کی حلالت پیدا کر رہا ہوں کیسے کہیں ایسا نہ ہوں کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کرو کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے سلیفی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہی ہیں سلطانی اپنے بھائی تکیو دین کو پوری تفسیر سے بتایا کہ سلطان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سلطانی اپنے اکثریت وہاں کے ہم شروع کی ہے جو مسلمان ہیں نائسائی این میں مسلمان بھی ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں اس فوج کے بگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا سلطانی اپنی نے کہا لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا جاسوس ہمیں خبریں دیتے رہیں گے حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لئے اجتماع کر رہا ہے تم وقت ضائق کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو لیکن پیشے کی انتظامت مضبوط رکھنا قوم کو محاس کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا اگر خدا نہ خاصتا شکست ہو جائے تو اپنی گلتیوں اور کتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا شکست کے اسباب کیا تھے جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتی ہیں لہٰذا قوم کو اجماعات میں لینا ضروری ہے جان کہو بادشاہوں کا تیل نہ سمجھنا یہ ایک قومی مسئلہ ہے جس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا دی میں نے جس فاطمی خلافت کو مضول کیا تھا اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہے ولون ہوا ہے کہ انہوں نے در فردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے ان کا خلیفہ العزت تو مر گیا ہے لیکن وہ خلافت کو اس مور امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے ہماری فوج بغاوت کریں گی اور سلیویٹ چھپکے سے آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے فاطمیوں کو حسن بن سوا کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے میلی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں جس کا نائب حسن بن عبدالر کوتوالگیاس بلویش تمہارے ساتھ رہی گے جیس زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے فوج کی پر تیز کر دو نیجی کی مشکرہ پر تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مصر کے جنوب مگر کے علاقے سے فوج کی پر نہیں مل رہی یہ بھی ملوم ہویا کہ وہاں کے لوگ فوری میں خلاف ہوتے جا رہے ہیں جو گرہ ہے کہ باعث کیا ہے علی بن سکران نے پوچھا تھا میرے دو مقبر اس علاقے میں قطرم ہو چکے ہیں مصر میں رفضہ نے کہا وہاں سکبر لینا آسان ہے تاہم میں نے نئے مقبر بے یوپی میں اپنے ذرائے سے ملوم کر رہا ہوں مجھات بن جیس نے کہا مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ کسی نئے فہم میں مقلاف ہو گئے ہیں یہ علاقہ دو شبار بزار ہے وہ سکت جان ہے لیکن اقیدوں کے ڈھیلے اور کوہم مات پرست ہیں کوہم پرستی بہت بڑی لانت ہے سمطان یوپی نے کہا اس علاقے پر نظر کو اور وہاں کے لوگوں کو توہم مات زید بجاؤں آج میں یہ ویڈیو یہی پر پند ہوتی ہے انشاءاللہ جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے اللہ حافظ